میں فاروق آمدار کنزر کانس چونسی سے بہت ست آزاد مدوار ڈی ڈی سی الیکشن لڑ رہا ہوں چونکہ میں نے تیس سال سیاست میں گزارے آج میں اس قومت کے سامنے سیاست کرنی نہیں آیا بلکہ آج میں ایک موزن بن کے آیا ہوں ازان دینے کے لیے تاکہ لوگ جاگ جائے اور اب سب اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی آپ سیاست میں تھے لیکن کیا وجوہات رہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کنڈیٹ بن کے آئے آپ کنزر کانس چینسی میں اس کے پیچھے کون سا راز ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے جو یہ بڑے بڑے خاندانی سیاستدان یہاں پر جنیاں پر خاندانی راج قائم کیا ہے یہ کسی غریب کو لڑنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے یہ چہتے ہیں یہ سرکار جو ہے یہ ہمارے گھر میں ہی رہے آج جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ تو خود واقع ہے جو ایک اس ایم ایلے ہیں ایک اس منسٹرز ہے ایک اس جو ٹی سی ایم کی بھی نہیں لڑ رہی ہے ایک اس منتری کا بتیجہ لڑ رہا ہے یہ کیا پرابلیم ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ یہی ہے کیونکہ یہ کرسی نہیں ہے یہ ٹول ہے جو آج کا الیکشن ہے یہ کوئی سیاستی کرسی نہیں ہے یہ سیاستی ٹول کے مانند ہے یہ ایک غریب کو اس ٹول پر بھی بیٹنے نہیں دیتے ہیں اس لیے میں اس قوم کے پاس آیا ہوں ہاتھ جوڑ کر میرے بھائی آپ جاگ جاؤ اب اس خاندائنی سیاست سے نجا دلاؤ اپنے آپ کو نجا دلاؤ اس قوم کو نجا دلاؤ اگر مجھے خود کے لیے سیاست کرنی تھی تو پھر میں سیاست میں تھا ہی آج میرا مقصد میں نے پہلی ہی کہا آپ کو میں تو ایک موزن بن کے آیا ہوں کیونکہ نہ حق ہم مجبور ہوں پہ یہ تحمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کرے ہم کو عبض بدنام کیا یہ گرمی ہی کرتے ہیں سب کچھ الٹا لوگوں پر ڈارتے ہیں لوگوں نے یہ کیا ہے یہ بے بس قوم ہے یہ لاش ہے اسی لیے میں آیا ہوں ان اپنے بائیوں کو جگہنے کے لیے کم سے کم جہاں پر سیاستی جاگرداری قائم ہوئی ہے کم سے کم ان سے اب ہم ان جاگرداروں سے اپنے ووٹ سے ان کو جواب دو کہ اب ہم سیاستی جاگردار سے آزاد ہیں چونکہ یہاں پر آج کھلا ہے سیاستی میدان لوگ سیاست سے ہی نراش ہے ان جماعتوں سے ہی نراش ہے سیاستدانوں سے ہی نراش ہے لوگ اسی طاق میں بیٹھے تھے کہ کاش کوئی آئے کوئی اچھا انسان فرنٹ میں آئے سامنے آئے جس کا ہم چونکے بیجیں گے یہاں تو کسی کو پہچان نہیں ہے پہچان لوگ ہے جس کو لوگ سپورٹ کریں گے وہی پہچان بنتا ہے ان بڑے نیتہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی بھی یہی پہچان ہے یہ بھی کشمیری ہے میں بھی کشمیری ہوں جس طرف ہر ایک چیز کی گریڈنگ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اس طرف اسی طرف تھنڈے دماغ سے سوچ کر سبوں پر نظر ڈھاڑ کر سبوں کو پہچان کر پرک کر اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے کیونکہ پکور کشمیری شاہر باغوانا کس چاہتائیں باغوانی پوشموز بل بل اچھا موسیلنہ قدر دینی پوشموز ہٹلر انچیں گیس خانیں قطلگار یاد چھوم خان دینی حکمرینی پوشموز پھرک سب اگر بات کی جائے گفکار ڈیلیگیشن جو دیلیڈی پوشموز دوہزار ایڈر میں بنی ہوتی جب پڑی پی نے کہا انسی کو میں سپورٹ دوں آپ سرکار بنا ہو نہیں بیا سپورٹ کاشی آل ایڈر دوہزار چودہ میں بنی ہوتی نہیں بنی اس وقت ڈیڑھ مہینہ بیٹ گیا تین مہینہ بیٹ گیا اس وقت سرکار بننے میں پھر پی ڈی پی نے ہاتھ ملائے بی جی پی کے ساتھ آج یہ الائنز بنی لیکن یہ تب بنی انہوں نے ہمارے لئے نہیں بنائی ہے الائنز کشمیری کے لئے نہیں بنی ہے کشمیری کے لئے نہیں بنی ہے یہ اقتدار کی ساجداری ہے انہوں نے ایک کہوت ہے ایک ایک گہران لیکن وہ لکھنی میں آتا ہے ایک ایک گہران جب ہم گنتے ہیں ون پولس ون is equal to two کیونکہ لوگوں نے ان سائز جمہت کو ریجکٹ کیا ہے اپنی بچی کھچی ساکت بچانے کے لئے ابھی اکٹے ہو گئے تھے جب ان کو اکٹے ہونا تھا تابیہ نہیں ہوئے جب یہ سیاسی جماعتیں لوگ انہیں ریجکٹ کیے ہیں اب انہوں نے اپنی مجبوری اپنی بچی کھچی ساکت بچانے کے لئے الائنز کیا ہے یہ کوئی الائنز نہیں ہے یہ ساجداری ہے کرسی کی باگیداری ہے کون سے الائنز ہیں عوام و ناس سے کنزر کانس چونسی جو کہ چار بلاکوں پر مشتمل ہے بلاک لال پورا بلاک کنزر بلاک ہردو بورا اور بلاک کھور تمام بائیوں بہنوں بزرگوں بچوں ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ میرا چناؤ نشان آپ کا ہی سیب ہے جو ہر گھر میں ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دو تاریخ کو صبح نکلیں گے گھر سے اور اللہ کا نام لے کے میرے اس چناؤ نشان سیب کا بطن دبا کر اگر مشین ہو تو بطن دبانا ہے اگر پرچا ہے تو ٹھپا لگانا ہے ایک بار ٹھپا لگا جس کو وہ بہتے نام ایک بہت زندگی ایک ٹھپا ترکی ایک ٹھپا دباؤ تو ترکی ہو جائے گی آپ کی بھی ترکی میری بھی ترکی بکول شائر تو چھوپا نہ مختار وہ لونکس کھو لونکس شاہر کے ذہنے سلالس چناؤ جمز کہاں دکھا اکرس پیر السلام علیکم اللہ تعالیٰ تنو بخیر و آفیت کرمو اللہ تعالیٰ سوال یو امید اللہ تعالیٰ تنو بخیر و آفیت